موسیقی 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 کہ مثالیں دینا بہت آسان ہوتا ہے لیکن خود کو ایک مثال بنانا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن آپ کو یہی کہنا چاہوں گی کہ ضرور ایسے لوگوں کے قریب رہی ہے ایسے لوگوں کی زندگیوں کا انیلیسیس کیجئے ان کو پڑھئے کیونکہ اس سے بہت زیادہ آپ کو موٹیویشن ملے گی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ مشکلات ہر انسان کی زندگی میں ہوتی ہیں صرف آپ کی زندگی میں نہیں ہے کیونکہ ہر انسان کو لگتا ہے کہ شاید صرف میں ہی پریشان ہوں شاید صرف میری زندگی میں بہت سارے مسائل ہیں ہر انسان کی زندگی میں مسائل ہیں لیکن یہ ہے کہ ان مسائل کی نویت علاق ہوتی ہے آپ کسی سے بھی بات کر لیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہر انسان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں اگر کوئی بہت زیادہ دولت مند ہے کوئی بہت زیادہ امیر ہے تو اس کے پاس سکون نہیں ہے اگر کوئی بہت زیادہ قریب ہے وہ سکون سے درات کو سو بھی رہا ہے لیکن اس کو یہ پریشانی ہے کہ مجھے بڑا گھر چاہیے مجھے گاڑی چاہیے مجھے بچوں کا بہتر فیوچر چاہیے یعنی ہر انسان کو کوئی نہ کوئی پریشانی لائے لیکن کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے کہ آپ نے آپ کو نہ صرف ڈیٹرمن کرنا ہے بلکہ استحقام مزاجی کے ساتھ آگے بھڑتے چلے جانا ہے اور زندگی میں مقصد بنانا بہت ضروری ہے اگر آپ ہر روز صبح اٹھتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں آپ آپیس کیوں جاتے ہیں اگر آپیس جاتے ہیں تو آپیس جانے کا مقصد کیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ سکول جا رہے ہیں کالیج جا رہے ہیں یونیورسٹی جا رہے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس بھی ڈگری میں آپ پڑھ رہی ہیں جو بھی کلاس آپ نے ابھی آپ جس بھی کلاس میں ہے اس کے بعد آپ نے کیا بننا ہے کیا سوچنا ہے کیا حاصل کرنا ہے یقین مانیے جب مقصد ہو جائے گا تو پھر کامیابی حاصل کرنا بہت آسان ہو جائے گی اس لیے مثال بننے کی کوشش کیجئے اور پڑھئے کہ کس طرح سے مثال بن سکتے ہیں مثال قائم کر سکتے ہیں آج آپ کو بتا دوں کہ چوبیس ستمبر ہے چوبیس محرم الحرام ہے منگل کا آج روز ہے اور ہمارے دیسی پنچوابی مہینے اس وچ کے آج دس تاریخ ہے پرگیم کے آقاس میں ہم نے بات کرنی ہوتی ہے کچھ پانی کے بچاؤ کے حوالے سی کیونکہ زیرے زمین پانی کی سطح دن بر دن کم ہوتی جواری ہے جس کی وجہ سے آنے والے وقت میں کہا جوار ہے کہ لاہوریوں کو پانی کی قلت کا سامنا ہو سکتا ہے تو ہم نے پانی بچاؤنا ہے اور آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بہت سارے گھروں میں یہ پریکٹس بہت زیادہ عام ہے کہ آپ ان کو سفرمنگ پولز دلوا دیتے ہیں یا پھر گھر میں کوئی بھی ٹب رکھ کر اس میں ٹیوب لگا کر پائپ لگا کر پانی کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے بچے نہاتے ہیں پانی ضائع ہوتا جاتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں جس سے بہت سارا پانی بچایا جاتا ہے جب آپ نے اپنے بچوں کو سفرمنگ پول میں تھوڑی دیر کے لیے مستی کرنے کے لیے چھوڑنا ہے تو کوشش کیجئے کہ جو بھی ٹب ہے یا جو بھی سفرمنگ پول ہے اس کو ایک بار پانی سے بھر لیجئے اس کے بعد ٹیپ بند کر دیجئے اور بچوں پہ بھی نظر رکھئے اور ان کو سمجھائیے کہ اب یہ پانی بھر شکا ہے یہ آپ لوگوں کے لیے بہت کافی ہے مزید پانی آپ نے استعمال نہیں کرنا یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں ہیں جو برتنے سے یقینی طور پر ہم ہر روز کئی ہزار گیلن لیٹر پانی بچا سکتے ہیں پرگیم کے آغاز میں ہم نے آپ کو ریسرچز بتانی ہوتی ہے پہلی ریسرچ جو مجھے آپ کو بتانی ہے وہ یہ ہے جی کہ جاپان میں بائیس سال پرانی کافی کا ایک کپ قیمت نو سو ڈالر ہے جاپان میں کافی کی ایک چھوٹی سی دکان ہے جس کا نام دامینچ ہے یہ دنیا میں واحد جگہ ہے جہاں آپ بائیس سال پہلے بنائی گئی کافی استعمال کر سکتے ہیں لیکن ایک کپ کی قیمت بھی یاد رہے کہ نو سو چودہ ڈالر ہے یعنی ایک لاکھ پینتالیس ہزار روپے اس کافی کی کہانی بھی بہت پرانی ہے جو کئی اشروں پہلے شروع ہوئی اور وہ بھی ایک غلطی سے اس دکان کے باہد مالک اور ملازم کانجی ایک روز کافی فریج میں رکھ کر بھول گئی اور چھوہ ماہ بعد انہیں کافی کی یاد آئی اب انہوں نے کافی نکالی اور پھینکنے سے قبل خود چکھی تو وہ نہ صرف اپنے پرانے ذائقہ پر تھی بلکہ اس میں ایک اور ذائقہ شامل ہو چکا تھا اسی طرح کانجی نے بہت ساری کافی بنائی اور اسے فریج میں رکھ کر دس برس کے لیے بھول گیا اور ایک اشرے کے بعد کافی کا ذائقہ ایک سیرپ جیسا ہو گیا جو اسے بہت بھائیا دوسری جانب اس نے بیس سال پرانے کافی کی بیجوں کو خود بھونا خود پیسا اور ان سے کافی تیار کی لیکن ایک مختلف انداز سے ایک مختلف طریقے سے اس طرح نہ صرف کافی کی کرواہت ختم ہو گئی بلکہ کافی کی بھاپ سے کافی میں مسید خوشبو اور تاثیر بھی پیدا ہو گئی ساری پین نے اس کافی کو سیاہ میٹھی اور چاکلیٹی قرار دیا ہے جسے مینچ ہٹل خاص کپ میں پیش کرتے ہیں تاہم یہ اب بھی ڈیڑھ لاکھ روپے کی کافی پینے والے گاہک آ رہے ہیں دوسری جانب یہاں عام کافی بھی 10 سے 20 ٹولر میں دستیاب ہے اور وہ بھی بہت مسیدار ہے یہی وجہ ہے کہ کانجی صاحب کا کاروبار بھی خوب چل رہا ہے اور لوگوں کو ایک نئے ذائقے کی کافی بھی پیش کی جا رہی ہے کہا جاتا ہے نا کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اسی لیے یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھانے پینے کے بہت زیادہ شوقین ہوتے ہیں اور جب کھانے کی بات آتی ہے کافی کی بات آتی ہے تو یقینی طور پر وہ ایک منفرد ذائقے کے لیے ہزاروں روپے لاکھوں روپے بھی خرچ کر دیتے ہیں تو انہیں بالکل بھی افسوس نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک کھانے کی چیز کے لیے اتنے پیسے خرچ کر دی ہے اسی وجہ سے ان صاحب کا کاروبار بھی خوب چمک رہا ہے کہ منفرد ذائقے کے وہ اتنے سارے پیسے کمارے ہیں آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ میڈیکیشن ہم ہر روز استعمال کرتے ہیں گھر میں کسی کو سردرد ہے کسی کا پیٹ درد ہے کسی کے میڈے میں پرابلم ہے کسی کے پاہوں میں درد ہے میڈیکیشن بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ میڈیسن کھانے کا اصل وقت کیا ہے یعنی معلوم ہی نہیں کہ کس وقت پر میڈیسن آپ نے کھانی ہے کس وقت میڈیسن کھائیں گے تو وہ آپ کے لیے زیادہ سود مند ثابت ہو جائے گا آج آپ کو بتاتے ہیں کہ دنیا میں تین کروڑ سے زیادہ لوگ روزانہ عدویات کا استعمال کرتے ہیں جن میں کوئی شخص دوا کو کھانے کے بعد کھاتا ہے اور کوئی کھانے سے پہلے جبکہ دوا کو صحیح وقت پر کھانے کے حوالے سے زیادہ تر لوگ تزبزب کا شکار ہوتے ہیں مگر اب جدید سائنسی تحقیق نے لوگوں کے اس پریشانی کا جواب بھی دھون نکالا ہے سائنس میں خرونو تھرپی سے مراج یہ ہے کہ دوا کھانے کا صحیح وقت دوا کی تاثیر اور کارکردگی پر اثر انداز ہوتا ہے دوا کھانے کا صحیح وقت اس دوا کے کارکردگی کو بہترین بنا دیتا ہے چاہے وہ سردرد کی گولی ہو بدحسنی کی ہو یا وہ کیمو تھرپی ہی کیوں نہ ہو دوا کو وقت پر لینے سے بہترین نتائج حاصل ہو سکتے ہیں دچ تحقیق نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ خون کو پتلا کرنے والی دوا جن میں اسپرین اور دیگر شامل ہیں انہیں لینے کا بہترین وقت رات کا وقت ہے اگر ان عدویات کو صبح میں لیا جائے گا تو اس سے دل کا دورہ پڑھنے اور پالج کے خطرات بڑھ جاتے ہیں تحقیق کے مطابق بلڈ پریشر کو کنٹرول میں رکھنے کی عدویات کو کھانے کا بہترین وقت رات کا ہے اس کے برقس اگر یہ عدویات آپ صبح میں لیں گے تو اس کا اثر اس طرح سے نہیں ہوگا جیسا کہ رات میں ہو سکتا ہے سینے میں جولن یا تیزابیت کی عدویات کو لینے کا بہترین وقت شام 6 بجے کا ہے کیونکہ ہمارا میدہ 7 بجے کے بعد مزید تیزابیت بناتا ہے تو شام میں دوا کھانے سے تیزاب بننے کا عمل موتدل ہو جاتا ہے اور اسے خاصا کنٹرول بھی کیا جا سکتا ہے جوڑوں میں تکلیف کے لیے استعمال کی جانے والی عدویات کو کھانے کا صحیح وقت دن ہے اور دن میں ان دواوں کو کھانے سے صحت پر زیادہ اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اور ان سے زیادہ فائدہ حافظ کیا جا سکتا ہے یہ تو ڈچ ریسرچز کا کہنا ہے کہ دواوں کے کھانے کے اصل اوقاتکار کیا ہے لیکن میں آپ کو بلکل بھی سججسٹ نہیں کروں گی کہ آپ کو ڈاکٹر نے میڈیسن دی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈاکٹر کی تجویز کے مطابق آپ نہ لیں اور اپنی مرضی سے شروع کر دیں بلکہ اپنی ڈاکٹر سے کنسلٹ ضرور کیجئے اس کے بعد ہی اپنے ٹائم کا لینے کا جو دواد لینے کا وقت ہے اس کو مختص کریں آگے بڑھیں گے آپ کو بتائیں کہ دنیا کے سب سے لمبے انسان کے جوتے بنانا بھی ایک پن ہے بہت سارے لمبے لوگ ہم نے دیکھا ہے ظاہری طور پر انہیں کپڑے پہننے ہو انہیں جوتے پہننے ہو تو ان کو سپیشل آرڈر پر بنایا جاتا ہوگا کیونکہ بازار میں جتنی بھی شاپس ہیں وہاں پر ایک خاص سائز کا جوتا مل سکتا ہے یعنی چھوٹے سے چھوٹا اور بڑے سے بڑا تو اس لیے جو لمبے ترین لوگ ہیں ان کے جوتے بنانے کے لیے ایک سپیشل فیکٹری ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کو بتاتے ہیں ہم سب نے دنیا کے سب سے لمبے انسان یا لمبے پاؤں والے انسان کے بارے میں تو سنا ہی ہے مگر ہم نے کبھی سوچا ہے کہ یہ انسان اتنے بڑے ناپ کا جوتا کہاں سے خریبتے ہوں گے کیونکہ عام طور پر دنیا کے سب سے لمبے انسانوں کے جوتے عام دکانوں سے ملنا تقریباً ناموں کی ہے جرمنی میں لمبے لوگوں کے جوتوں کی تیاری میں مہارت رکھنے والا کارخانہ دو سو پچپتر سالوں یعنی اڑھائی صدی سے زائد عرصے سے دنیا کے سب سے لمبے انسانوں کے لیے جوتے تیار کرتا ہے ویسلس نامی کارخانہ ستارہ سو پینٹانیس میں قائم کیا گیا جو کہ اب تک جرمنی میں دنیا کے سب سے لمبے انسانوں کے لیے جوتے تیار کرنے میں مہارت رکھتا ہے اور یہ کاروبار خاندان در خاندان چلا رہا ہے اور اب ان کے مالک جورج ویلز نے بتایا کہ ان کے والد اور پورا خاندان چولیس سال سے اسی پیشے سے وابستہ ہے جو لوگ دنیا میں عام انسانوں سے بہت لمبے ہوتے ہیں ان کے لیے ان کے ناپ کا جوتا ملنا بھی بہت مشکل ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مدد کرنے کے لیے یہی کام سرانچام دے رہے ہیں جورج کے مطابق دو ہزار پانچ میں ایک اونٹ کے مالک نے ہم سے رابطہ کیا مالک نے بتایا کہ اس کے اونٹ کے پاؤں میں ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے اسے چلنے میں دشواری پیش آتی ہے اور اس حوالے سے کوئی بھی اونٹ کے لیے جوتے بنانے کے لیے تیار نہیں تھا ویلز کار خانے نے اس کو بلکل مایوس نہیں کیا اور ان کے اونٹ کے لیے بہترین جوتے تیار کر کے لیے ویلزنز کے مالک کا کہنا ہے کہ یہ ایسا کام ہے جس میں ہم لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں اور جس سے ہمیں دلی خوشی اور سکون بھی ملتا ہے پرگیم میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مہنگائی مہنگائی اور مہنگائی ہر طرف سے یہی آوازیں آ رہی ہیں اور جتنے بھی عوام ہیں وہ پریشان ہیں کہ چکن کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سبزی پہنچ سے باہر ہو چکی ہے ایشیاں ضروریہ جو ہیں ان کی قیمتیں دن بہ دن بھڑتی جواری ہیں ہر روز کی کہانی ہے اور جو ہے وہ ایک وقت کا کھانا بھی بھاری ہو چکا ہے اور سب سے زیادہ اثر انداس ہو رہی ہے یہ مہنگائی میڈیوکرز پر اور ہمارے خریب دفتے پر اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے آج ہمارے نے پرگیم میں مدو کیا ہے جی اکرم چودری صاحب ہے جو امین ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی سر پرگیم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کمل لیاقت صاحبہ ہیں پاکستان مسلم لگ نون کی ایم پی اے ہیں آپ کو بھی پرگیم میں خوش آمدید کہتے ہیں اکرم صاحب کیسے ہیں آپ بڑی میرے بانی آچھا عوام جو ہے وہ پریشان ہے وہی مہنگائی جس پہ ہمیشہ ہم پرگیم بھی کرتے ہیں آپ سے بھی بات کرتے ہیں آپ ہمیشہ تسلی دے دیتے ہیں لیکن گراؤنڈ میں کوئی اچھا ہوتا وہ دکھائی نہیں دیتا تھانکیو بیری مچ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو مہنگائی ہے قصہ پا رہینا ہے کوئی نئی بات نہیں ہے ہر سال اس کی ایک پرسنٹیج ہوتی ہے وہ بھڑتی کے لیے آتی ہے آج تک میں نے خود اپنی زندگی میں بھی کبھی قیمتوں کو پیچھے جاتے نہیں دیکھا وہ دوہزار تیرہ ہو دوہزار آٹھ ہو دوہزار دو ہو نائنٹی سیون ہو نائنٹی نائن ہو ہمیشہ مہنگائی کہ ایک پرپورشنیٹ ایوریج جو ہے لوگوں کو تنگ کرتی رہتی ہے اور اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے کہ گزشتہ ایک سال میں پچھلے جو تنیورز ہیں ان کے مقابلے میں مہنگائی آٹھ سے دس فیصد زیادہ بھڑی ہے ریزن ریزن دینے لگا ہوں آٹھ سے دس فیصد زیادہ بھڑی ہے میں اگر اسے ریالسٹکلی کہوں تو ایک ہی آرگومنٹ پینتی سو بلین ہم اکٹھا کرتے تھے ماضی کے دوہزار آٹھ سے دوہزار اٹھارہ تک کے جو انتخابات ہیں ہم نے کوئی اٹھائی سو سے پینتی سو بلین کے قریب جنریٹ کرنے کے لیے ایفٹ پوٹ کی اب پینتی سو سے پچھ پنسو روپے بلین جو ہیں جنریٹ کرنے کی ایفٹ پوٹ ہو رہی ہے اچھا اب یہ پرپورشنیٹلی بھی تھوڑا زیادہ ہے اور تھوڑا اسے بزنس کمیونٹی نے زیادہ لیا ہے ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے دوسری ہے آپ کا ڈالر ایک سو بیس بائی سے ایک سو پچھ پنس ساون جائے ساٹھ روپے پہ چلا گیا ہے اس سے تیسری بات دنیا میں کوئی ایسی سٹیٹ جو پیٹرول ایمپورٹ کرتی ہو گیس ایمپورٹ کرتی ہو بجلی ایمپورٹ کرتی ہو اور وہ یہ سمجھے کہ اس کی محشت مضبوط ہو رہی ہے میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں یہ تمام جو فیکٹر ہیں آج کے دن کے کرافٹٹ نہیں ہیں یہ ہمیشہ سے رہے اس وقت جو اگر حقیقی پرابلم ہے وہ ہے میں جو سمجھتا ہوں جس میں ہماری ناکامی ہے وہ ہے لوگوں کو نئے روزگار کی فراہمی لوگوں کو اگر ان کی انکم مل رہی ہو مہنگائی قابل قبول ہو جاتی ہے میں سمجھتا ہوں اس سیکٹر میں ہم پیچھے ہیں اور اس کی ریزنز کے لیے ایک طویل وقت چاہیے کامل صاحبہ اکرم صاحب نے پروگرام کے آغاز میں بڑی اچھی بات کی ہے انہوں نے اپنی ناکامی بھی تسلیم کر لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتا دیا ہے کہ زشتہ حکومتوں کے نسبت اس سال جو ہے وہ مہنگائی قدرے زیادہ ہو گئے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے نام پروگرام کا نام بہت اچھا ہے کہ جاگو لاہور تو اب لاہور جو ہے نا وہ مہنگائی کے ظلم کے ساتھ جاگ نہیں رہا چیخ رہا ہے اور یہی لاہور تھا ایک سال پہلے اسی لاہور میں آپ بھی یہیں بیٹھتے تھے ہم لوگ بھی یہیں ہوتے تھے اگر ڈالر کی اڑان بہت انچی ہے تو کیا وہ ہمارے دور میں تھی اگر ان کا پیٹرول کی قیمت اتنی زیادہ ہے تو کیا ہمارے دور میں تھی پھر اس کے بعد یہ کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے اس کے لیے وی ان چاہیے اس کے لیے پالیسیس چاہیے اس کے لیے دردے دل چاہیے جو کہ میں انتہائی معذرت سے کہوں کہ میں اپنے بھائی قابل احترام بھائی کی بات سن کے حران ہو رہی تھی وہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی انوکھی بات تو نہیں ہے اگر آج غریب کو روٹی نہیں مل رہی تو پھر کیا ہوا یہ ایسا تو ہوتا ہی ہے آج آپ کا مزدور اس شہر کا جو ہے وہ اس فکر میں ہوتا ہے کہ میرے بچے آج بھی رات بھوکھے سوئیں گے یا انہیں ایک وقت کا نوالہ ملے گا لیکن اس سے اس حکومت کو کو کوئی غرض نہیں ہے آپ دیکھیں آپ نے خود ذکر کیا چکن برائیلر کی قیمت میں یہ وہی حکومت ہے جو کہ کسی وقت میں ہمیں تانے دیا کرتے تھے کہ جی فلان کی پولٹری سے آیا تو پیٹرو سوری پولٹری جو ہے مہنگی ہو گئی آج کس کہاں سے آ رہا ہے چکن جو اتنا مہنگا ہو گیا چکن کیا کھانے لگ گیا ہے جس کی افضائش پہ اتنا انویسٹمنٹ ہونے لگ گئی آپ دیکھیں آٹے کی قیمت میں اب پھر دس روپے فیبوری اضافہ ہوا حد ہو گئی آپ کی عام اشیاء خورد و نوش کی قیمت میں بیس سے پچیس فیصد ہر چیز کو اٹھا کے دیکھ لیں اضافہ ہو گیا کیا ہو رہا ہے آپ کا غریب آپ کی عوام مر رہی ہے اور آپ اتنے پر سکون کس طرح ہو سکتے ہیں کیا یہ پہلے دور میں آج سے ایک سال پہلے بھی یہی پاکستان تھا بھئی میں نہیں کہتی دودھ شہد کی نیرہیں بے رہی تھی لیکن اس حد تک تک جو ہے وہ عام بندہ جو ہے وہ خودکشی کی نوبت تک نہیں آ گیا تھا تو میں یہ میں ضرور یہ کہوں گی کہ انہیں گوھر میں اچھا اس کے بھی دو فیکٹرز ہیں جو مجھے نظر آتا ہے ایک یہ کہ مہنگائی ہوئی ٹھیک ہے جی کچھ قیمتیں بڑھ گئی دوسرا یہ کہ انہیں کنٹرول نہیں ہم کر سکے آپ کا گراں فروش جو ہے آپ کا وہ ان سب چیزوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے آپ اگر دس روپے قیمت بڑھاتے ہیں تو نیچے آتے آتے وہ پچیس روپے خود کر لیتا ہے اور اسے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے آپ کو کہیں گورنمنٹ کے ریٹ نظر ہی نہیں آ رہی ہے تو یہ اوپر سے لے کے نیچے تک بہترین پولیسیز کی زورت ہے مستحقہ معاشی ایک پولیسی وضع ہونی چاہیے ان چیزوں کی کمی ہے یہ لوگ بھی کام کرنے کا ہے ہم یہ میں کم از کم میں بلکل وہ اس طرح نہیں بات کروں گی اپوزیشن کی میمبر بان کے انہوں نے بھی آیا تھے تو کام کرنے کے لیے ملک کو سنبھلیں لیکن کر کے بھی دکھائیں بہت ہو گیا جی پچھلے دس سال پچھلے دس سال بارہ ماہ بہت ہوتے ہیں آپ کو ایک ماہ دو ماہ تین ماہ پر سمجھ نہیں آتی معاملات کی بھئی ایک سال گزر گیا آج غریب مر رہا ہے تو آپ اسے کہتے ہو کہ نہیں نہیں صبر کرو ابھی تو ایک سال ہو وہ نہیں برداشت کرے گا جس کے بچے کو میڈیسن نہیں مل رہی آپ عدویات کی قیمتوں میں اضافہ دیکھ لیں صحت کی حالت انتہائی بری آپ کے میڈیکل ٹیسٹ ختم ہو گئے فری ہوسپٹلز کی حالت خراب آپ کے ایڈوکیشن سسٹم آج بیڑا غرق ہو گیا ایک انجیو کو میں آپ کو ریسٹ آپ کو نئی خبر بتاتی ہوں آپ کچھ عرصے بعد اسے سنیے گا کہ کیئر نام سے ایک ارگنائزیشن ہے جسے دیا گیا تھا کچھ سکول کہ بھئی چلیں آپ اس کے مسنگ فسیلٹیز پر کام کریں آج یہ حکومت انہیں وہاں سے سرکاری سکولوں سے فیس لینے کی پرمیشن دے رہی ہے آپ مجھے بتائیں صحت ختم فری سہولت ایڈوکیشن ختم کی جا رہی ہے آپ کس سیکٹر کی لائن آرڈر کی صورتحال دیکھ لیں آج آپ کا بچہ میرا بچہ کیا محفوظ ہے بالکل بھی نہیں ہے وہ چار دیواری میں محفوظ نہیں ہے آج کی عورت محفوظ نہیں ہے آپ کس طرف کام کر رہے ہیں اکرم صاحب کمل صاحب اور میں کہنا چاہوں گی کہ اپوزیشن جو ہے اس وقت کافی کھول ہے کیونکہ انہوں نے بڑے تھنڈے انداز میں وہ معاملات بتائی بھی آپ نے بتایا کہ ناکامی ہے تھوڑی مہنگائی بھی زیادہ ہو گئی ہے جب جتنے بھی کرپشن کرنے والے لوگ بقول تحریک انصاف کے وہ تمام کے تمام اس وقت جیلوں میں ہیں وہ تمام کے تمام اس وقت بند ہیں پھر تو ماحول اچھا ہو جانا چاہیے تھا کچھ حالی آنے چاہیے تھے کچھ شتہ سالوں کے نسبت اب پھر مہنگائی بھڑتی جاری ہے جب کرپشن بھی نہیں ہو رہی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک ہم سچ بولنا شروع نہیں کریں ہم نہ ترقی کر سکتے نہ آپ عوام تک حقائق بنچا سکتے اگر کوئی حکومت انیس سو پچاسی سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک رہے اور اس ملک میں ایک میگا ووٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے کوئی ڈیم پر کام نہ ہو اور اس کے بعد آپ کہیں کہ جی ملک کی ایکانومی پر فرق نہیں پڑنا چاہیے میں برانڈر شیپ پر جانا نہیں چاہتا تھا میں آپ پوزیشن کو کریٹسائز نہیں کرنا چاہتا تھا میں پولیسیز پر بات کرنا چاہ رہا تھا میں نے آپ کو جو لائٹر موڈ میں یہ کہا کہ مہنگائی ہے تو میں کیسے انکار کر دوں گا آپ صبح سے شام تک دیکھ رہی ہیں کال سارا دن آپ کے چینل نے تین سو تیرہ رپے کا ٹیک چلایا چکن کے اوپر تو میں یہ انکار کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے کیا پچھلے دور میں چکن تین سو رپے دو سو اسی دو سو پچاسی دو سو نموی رپے نہیں ہوتا تھا یہ ٹائم ٹو ٹائم چیزوں کی ضرورت ڈیمانڈ اور سپلائی کا میکنیزم ہے پروڈیکشن کم ہوتی ہے چکن کا ریٹ بڑھ جاتا ہے چکن آجے گا دس دن بارہ دن میں نیچے آج ویجیٹیبلز جو ہیں اگر آپ ان کا گراف کو سیزن کے مطابق اٹھا کے دیکھیں دیکھیں آج ایک نیا ویجیٹیبل یا نئی فروٹ آ رہی ہیں تو اس کی پرائسز یقیناً ٹاپ سیزن کی نہیں ہوں گی زیادہ ہوں گی کوانٹٹی کم آ رہی ہوتی ہے ڈیمانڈ بھی کم ہوتی ہے لیکن سپلائی بھی کم ہوتی ہے اور صرف وہ لوگ ان کو لیتے ہیں جن کا ایک شوق ہوتا ہے اگرم صاحب یہ تو آپ نے کر دی نا کہ جو سیزن کی نئی نئی سبزیاں آ رہی ہوتی ہیں ہم نے تو دیکھا ہے جو ہمارے سیزن کی سبزیاں ہیں بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن پھر بھی کیمتیں نیچے نہیں آ رہی بڑھتی جا رہی ہیں ایک تو زلائن تظامیہ پرائس دیتی ہے لیکن نیچے تاکاتے آتے جو ہیں وہ ان کی کیمتیں تقریباً چالی سے پچاس روپے بڑھ جاتی ہیں شادرہ میں کیمت اور ہے سمنباد میں اور ہے دیفنس میں اور ہے اس طرف دھرم پورے چلے جائیں اور ہے یعنی کہ پرائس کنٹرول مجیسٹریٹ موجود ہیں لیکن اس کے باوجود کیا وہ کام نہیں کر رہے یہ آپ بہتر بتا سکتے ہیں میں دیکھیں میں تو دیوان سے یہ پریچ کر رہا ہوں کہ پرائس مکنیزم ہی غلط ہے ماضی کی حکومتیں غلط کام کر رہی تھی ہم نے ابھی تک اسی غلط کام کو فالو کیا ہوا ہے پرائس کنٹرول کا جو مکنیزم ہے میں اب آپ کو ایک چینی کا ایکزمپل دے دیتا ہوں ایڈمیسٹریشن کو اور گورمنٹ کو اگری کیا ہمارے ہاتھ نہیں ہو پاتا میں اس کی برائیاں کچھ بھی کہلیں خمی کسی کی بھی کہلیں جنہی ساٹھ روپے کوٹ ہو رہی تھی سرکاری قیمت تھی ساٹھ روپے جنہی ایکس میل ریٹ سیاستہ سٹھ روپے آ رہی تھی یعنی میں خود جھوٹ پولوں عوام کو جھوٹ بیان کروں اس کا کیا فائدہ ہے ہم نے بڑی مشکل سے ریالیسٹک پرائسز کی طرف آئے جس دن ہم نے اس کی قیمت ساٹھ روپے سے پچھتر روپے کی اس دن ایکس میل ریٹ تھا ستر روپے کے قریب اور اس کی کوسٹنگ ڈال کے ہم نے اس کی پرائس پچھتر روپے فکس کی آج سیونٹی فائی پہ شوگر اویلیبل ہے لیکن پورے میڈیا نے ساٹھ روپے سے پچھتر روپے قیمتیں بڑھائیں اس دن چینی نوی روپے بک رہی تھی یعنی ہر میڈیا کا اینکر بھی ہر خاتون خانہ بھی اپوزیشن بھی نوی روپے میں چینی لے کے آ رہی تھی لیکن انہوں نے کہا آج ساٹھ سے پچھتر ہو گئی ان کا آدھا گلاس خالی ہی رہا انہوں نے آ کے آج یہ نہیں کہا کہ یہ چینی آج پچھتر روپے میں ہمیں مل گئی ہے جو کل پچاسی روپے میں ہم لے کے دیکھیں اس پرسیپشن کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہو سکتا اگر ہم سچ نہیں بولیں گے میری بہین ہے جو مرضی کہتی رہے مجھے ان کے ساتھ کراس ٹاک میں نہیں جانا ہے لیکن انہیں اپنے دل سے اپنے ضمیر سے یہ ضرور سوچ رہا ہے کہ ہم نے بھی خدا کے پاس جانا ہے اور جو مسائل ان کے دور میں تھے انہیں انہیں تسلیم کر رہا چاہیے وہ آپ کو جس حالت میں چھوڑ کے گئی ہیں انہیں پتہ ہے کس حال میں یہ کون یہ ہے میں نے تو خود کہہ دیا کہ ہم نے کون سے دوسر شہر کی ساری نہرے بہا دی تھی میں نے اسے ایڈمیٹ کی ہے لیکن آپ ایسا کریں آج آپ کے پروگرام کو کیوں نہ ایک نیا رنگ دیں ہم تینوں اٹھ کے سڑک پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور عام آدمی کی آواز سنیں آپ بھی پارلیمنٹیریاں ہیں اکرم صاحب کے ساتھ کتنے پروگیم کر چکے ہمارے لہوان میں دیکھا بھی اور اس نے عوام کی آواز بھی میں نے دیکھی اور میں اسی بات پر حاصل رہی تھی وہ آواز دو ہزار ستارہ سے جاری ہے دو ہزار ستارہ اپرل سے اس آواز کا آگاہ ہو جائے گی میری بات سنیں اللہ نے آپ کو بڑا موقع دی گئے اور آپ کو ایک اچھی سیٹ پر بٹھائے انشاءاللہ ہم کریں گے انشاءاللہ کریں گے انہوں اللہ بالوں کے نیاتی ہماری نیت ٹھیک ہے ہم عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جن لوگوں نے 38 سال سے اقتدار لیا ہوا ہے ان کے لئے بھی بڑے مشکل مراحل ہیں ہمارے خلاف سازشیں بھی ہو رہی ہیں کوئی نیشنل عمل بھی ہے جی بالکل اللہ کرے کہ آپ کو واقعی وہ چہرے نظر آئیں آپ نے سارے جو ہے کرپٹ لوگوں کو اردگرد بٹھا آکے اور چینی مافیا کو اپنے سائیڈ والی چیر دے کے آپ کہتے ہیں کہ چینی کو آپ نے کنٹرول کر لیا یہ بھی ایک اچھا جھوک تھا آپ کا ہمارے تو ماظرک کے ساتھ ہمارے تو وہ چینی کا سائیڈ لائن بڑا آپ تو خود اس بزنس آپ کراسٹوک کر رہے ہیں تو یہ غلق بات ہے آپ سینئر بندے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے تو میں یہ کہوں گی یہ ساری راملیلا جو آپ سنا رہے ہیں میرے بھائی یہ آپ اپنے صاحب اقتداروں کو تو خوش کر سکتے ہیں وہ جو باہر روتا بھلکتا شخص ہے جو مزدور ہے جو عام عوام ہے وہ آپ کے کسی ان باتوں پر نہیں آ رہی ہے آپ چینی کی قیمت کی بات کر رہے ہیں چینی کی قیمت ایک سال پہلے کیا تھی بتائیں آپ بتائیں آپ بتائیں نا آپ کو سب بتائیں آپ سب آج ہی سار میں آپ کو بتاؤں صدرہ میں نے کچھ چھ ماہ پہلے اسیمبلی میں کوسٹن پوٹ کیا کہ جناب لاہور شہر میں پرائز کنٹرول جو بھی آپ کی کمیٹیز ہیں ان کے جو بھی انسپیکٹرز ہیں وہ کتنے ہیں اور ان کی کارکردگی رپورٹ پرش کی جائے رمزانو مبارک میں چینی جی پچاس روپے بھی ہم نے دیکھی ہے کیونکہ میں خود کمریج کرتی رہی ہوں اور روٹین میں ہم نے چوون روپے فٹی سکھ روپے بھی دیکھی ہے میری بات سنیں پیچھے دس سال کی کارکردگی نے یاد ہے کاش یہ اس دس سال کی کارکردگی میں سے کچھ اچھی چیزیں سیکھ لیتے ہیں آج یہ ڈینگی کو کنٹرول کر سکتے ہیں آج یہ پولیو کو کنٹرول کر سکتے ہیں آج یہ باقی پورے ملک کا بیڑا غرق کرنے کے بعد آج بھی جس فخر سے اور جس مان سے یہ لوگ جس انف بہت ہو گیا رحم کریں اس ملک کے اوپر اور اس ملک کا عوام میں آپ کو بتاؤں آپ باہ حالت یہ آگئی ہے کہ میرے گھر کام کرنے والی کو یہ کوئی غرض نہیں کہ ہماری خارجہ پولیسی کیا ہے اور ہماری داخلہ پولیسی کیا ہے اس سے صرف غرض یہ ہے کہ میں نے آٹا کتنے کا لے کے آج گھر جانا ہے اس کی سبزی کی قیمت کیا ہے وہ چھوڑ دیں پھل تو غریب کی پہنچ میں ہی نہیں نہ رہے جو میرے بھائی نے بڑی خوبصورتی سے کہا کیا ہو گیا آتے سیزن میں بھنگے ہوں گے آتے سیزن میں سستے ہو جائیں گے تو نہ کریں آپ ماشاءاللہ صاحبے حیثیت ہو سکتے ہیں لیکن اس شخص کا دیکھیں جو کہ ایک غریب شخص ہے اور میں آپ کو پرائیس کنٹرول کی کمیٹیوں کی سیٹیوشن کہہ رہی ہوں کہ چھے ماہ پہلے میں نے کوئسٹن پوٹ کیا تھا کہ مجھے لاہور شہر کی کارکردگی رپورٹ دے دیں آئی تک وہ کوئسٹن کا انسر نہیں آسکا آپ نے کہا کہ آپ اس میکنیزم کے اس سسٹم کے ہی خلاف ہیں کہ پرائیس کنٹرول میکنیزم نہیں ٹھیک اس کو اس طرح سے نہیں چلا بہتری ایک سال میں کیوں نہیں آئی آپ نے تبدیلی کیوں نہیں لائی کیونکہ آپ جو ہیں وہ چیئے پرسن ہے پرائیس کنٹرول کمیٹی کے کس طرح آئے گی تبدیلی اور کیا نیا سسٹم آئے گا میں باپ کو تھوڑی سی کلیریٹی یہاں پہ بھی کر دوں میرے ذمہ جو ہے میں وزیراعلا پنجاب کی ٹاکس فورس ہوں پرائیس کنٹرول کا چیر میں بلکل ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے کہ پرائیس کنٹرول کمیٹیز کا میکنیزم انٹائر علیہ دا ہے میرا کام ہے حکومت کو سفارشات پیش کرنا اور آنے والے آج کے حالات کا ادراک دینا اور میں وہ دیتا رہتا ہوں میں نے فورٹی سکس نوٹس پوٹ کیے ہیں جواب آ رہا ہے مثال کے طور پر ہم اس پر لگاتار کام کر رہے ہیں اور لیکن ہم اس پریشانی میں مبتلا نہیں ہیں کہ ہم آج کر دیں اور اس کو پھر آج کے دو مہینے بعد ہمیں خود ہی ریوزٹ کرنا پڑے ہم کر رہے ہیں کر لیں گے انشاءاللہ چیزیں آہستہ آہستہ بہتر ہوتی ہیں ایک دم ہونی بھی نہیں ہے کیونکہ جو گھر مکمل طور پر کرزوں میں ڈوبا ہوا ہو اور ہر سال کرزوں میں اضافہ ہو رہا ہو اور کرزوں کی ادائیگیوں کے لیے آپ کو کرزے لینے ہو اس گھر کی حالت ایسے نہیں بدلا کرتی یہ تو خام خیلی ہے نا کہ آپ باہر بیٹھ کے شیشے کے گھر کے باہر بیٹھ کے پتھراؤ کرنا شروع کر دیں ایسا ممکن نہیں ہے ان سب کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے کہ اس ملک کی حقیقی حالت کیا ہے لیکن ان لوگوں کا کیا قصور ہے اکرم صاحب آپ نے کہا کہ ناکامی یہ ہے کہ آپ روزگار پراہم نہیں کر سکیں مہنگائی ہوتی جا رہی ہے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے مزدوروں کے پاس مزدوری نہیں ہے ہماری سنتیں بند ہو رہی ہیں ہماری ملز بند ہو رہی ہیں ان لوگوں کا کیا قصور ہے کیا وہ ایسے ہی مر جائیں گے وہ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ نہ کریں کہ ایسا ہو اس کی بہتری کے لیے اقزامات لیے جا رہے ہیں اپانومی کو بہتر کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے جو حالت آج ہے وہ آج سے تین مہینے پہلے نہیں تھی تین مہینے سے پہلے بہتر آ رہی ہے اب بہتری ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ انڈیکیٹرز بہتر ہوتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دسمبر میں ان چیزوں کو نہیں دیکھیں گی باقی یہ جو مہنگائی کی اشاری ہے نا یہ پوری دنیا میں ایسے ہی ہیں ہاں ہمیں لوگوں کی قوتیں خرید بڑھانے اور ان کی انکمز کو بڑھانے پر کام کرنا چاہیے اور وہی ہمارا فوکس ہے اسی پر ہم کام کریں گے جس کے گھر میں پیسے نہ نہ ہوں اس کے لیے تھوڑی چیز بھی سستی چیز بھی بہنگی ہوتی ہے اور جس کے گھر میں پیسے ہوتے ہیں نا وہ میری بہن کو حساس نہیں ہوتا اس کے لیے کیا پولیسی چاہیے ہیں کیونکہ جتنا بھی ہمارا ٹیکسز کا نظام جو ایف بی آر کا نیا آیا ہے وہ شبر زیدی صاحب جو ہیں وہ ہر روز تقاریر کرتے ہیں ہم نے دیکھا آپ نے اب جوپس کی روزکار کی بات کر لی ہے ہمارے تاجر پریشان ہیں ہمارے کار ڈیلرز پریشان ہیں ہر انسان پریشان ہے کہ ٹیکسز کا نظام سمجھ سے باہر ہے اور وہ لوگ جو ہیں وہ جب لوگوں کو آگے روزکار نہیں دے رہے ایک تاجر جس کے دکان میں پہلے تین لوگ کام کرتے تھے اس نے دو کو نکال دیا اس نے فارق کر دیا کہ میرے سے ٹیکسز نہیں دیے جارے ٹیکسز ہونا چاہیے ہم اس کے حق میں ہیں لیکن اس کے بعد جو تاجر بھی پریشان ہے کہیں نہ کہیں خود اعتمادی کی کمی ہے جو اعتماد ہونا چاہیے ریاست میں اور اداروں میں وہ نہیں نظر آنے نہیں نہیں ایسا نہیں دراصل اگر ہم سچ مان لیں تو سچ یہ ہے کہ ملک میں ٹیکس چوری کا کلچر موجود تھا موجود ہے اور اس کے خاتمے کو ذہنی طور پر قبول کرنا ابھی تک نہیں ہے دوسری بات آپ نے لوگ کی بات دی پی آئی ای پاپ دیکھتی ہے ریلوے کو دیکھتی ہے پاکستان سٹیل میل کو دیکھتی ہے پلٹیکل ورکرز اور پلٹیکل سیاسی جماعتوں کو سوچنا چاہیے کہ جس ملک کے چار یا چھے ادارے سال کا ایک ہزار ارب روپیہ لے جائیں اس ملک میں بہتری کہاں سے ہوگی اگر ہم غلطیاں نہیں مانیں گے تو کیسے بہتری ہوگی یہ تو اپنا اپنی 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 سوچ ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک دکاندار نے آج کے حالات پر ری ویزٹ کیا ہے تو کسی نے دو نوکریاں زیادہ بھی دیوں گی میں نے تو ایڈمیٹی کر لیا کہ نوکریاں کم ہیں لیکن نوکریاں اضافہ بھی ہوگا روزگار میں اضافہ بھی ہوگا اب اس سے پہلے جو پاکستان میں میں پرانی بات نہیں کرتا ہوں دو ہزار سے لے کے دو ہزار اٹھارہ تک جس کاروبار میں فروغ ہوا وہ ریل سٹیٹ کا تھا ریل سٹیٹ کا بزنس نون پرڈکٹیو بزنس ہوتا ہے کوئی پوسٹنے والا ہی نہیں ہے کوئی بھی نہیں تھا نا ابھی بھی نہیں ہے سر اب تو بکی نہیں رہی ہے اب تو بکی نہیں رہی ہے دیکھیں نا یہ نون پرڈکٹیو بزنس پر پہلا لوک ہے جو ہی یہ پیسہ نون پرڈکٹیو بزنس سے باہر نکلے گا یہ انویسمنٹ پبلک تک آئے گی یہاں پہ ایک آدمی نے دو دو سو آپ دیکھتی ہیں نوزانہ ٹی وی پہ کئی سینکڑوں ہزاریں فائلیں جو ہیں ایک ایک بندے کے گھر سے نکل گیا میں چاہوں گی دیکھنے والوں کو ذرا دو لائنوں میں بتا دیں کہ کتنے مہینے اور صبر کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے وہ یا مہنگائی کنٹرول ہو جائے گی یا لوگوں کو نوکریہ مان جائے گی مہنگائی تو میں مانتا ہی نہیں ہوں کہ کہیں پہ کنٹرول ہوتی ہے اس کو مہنگائی نہیں کہتے اگر ایک سال بعد دس فیصد کا اشاریہ بڑھا ہے آپ کے تمام بجٹس میں تو وہ ہر ایک تک ایمپیکٹ آتا ہی آتا ہے کامل صاحبہ کیا کہیں گے دیکھنے والوں میں میری بیاس میں میرے بھائی نے بات ہی حتم کر دی کہ میں مانتا ہی نہیں کہ مہنگائی جو بڑھی گئے تو پھر تو پیچھے کچھ رہ نہیں گیا رہی بعد نوکریوں کی تو آپ نے خود بھی آپ کو ادراک اس چیز کا تو آج لوگوں کے روزگار بند ہو گئے ہیں آج جن کے پاس جو بچارہ تھوڑا زرہ کام کرتا تھا وہ بھی اللہ لگا کے بیٹھا ہوا ہے اللہ کرے کہ کچھ ماں یہ اگر مان جاتے تو کچھ ماں بعد ہم دونوں بہن بہن بیٹھ کے چاہے کوئی اچھی بات بھی سننے گا اچھی بات بھی ہم ضرور سنیں گے کامل یاکت صاحبہ اکرم چودری صاحب بہت شکریہ آپ دونوں کا لیکن ایک بار پھر سے اکرم چودری صاحب کی جانب سے جو ہے وہ امید دکھائی گئی ہے اور ایک بار پھر سے کہا گیا ہے کہ صبر کیجئے آنے والا وقت ضرور اچھا ہوگا یہاں پر وقت ہے ایک شان بریک او پھر گیم میں ایک بار دوبارہ سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین مرد ہوں خواتین ہوں لڑکیاں ہوں لڑکے ہوں کوئی بھی ہو آج کل ایک بہت کامن مسئلہ ہے اور وہ یہ ہے کہ لور بیلی فیٹ جو ہے وہ بہت جلدی آ جاتی ہے آپ آفس میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں آپ کو کوئی زیادہ اگزرشن کا کام نہیں ہے خواتین گھر میں کام کرتی ہیں ایکسرسائز نہیں کرتی تو اس حوالے سے بھی ان کو خاصا اس مسئلے سے نپٹنا پڑتا ہے کس طرح سے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے آج ہم نے جاننا ہے ہم نے پروگرم میں مدو کیا ہے جو تحریم نیازی ہیں ماہرے غزائیات ہیں ان سے جانیں گے کہ کون سے غزائیں کھائی جا سکتی ہیں جن سے بیلی فیٹ کو کم سے کم کیا جا سکتے ہیں تحریم پروگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ریمان آباس بھی ہمارے پروگرم کا حصہ ہے ریمان آج ہمیں ایکسرسائز بتائیں گے جس سے بہت جلدی اثر ہوگا اور ان ایکسرسائز کو کرنے کے بعد آپ کو بازے طور پر خود اپنی باڈی میں فرق محسوس ہوگا ریمان پروگرم میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ریمان آپ ہی سے آگاز کر لیتے ہیں کہ کتنا بڑا مسئل ہے دیکھیں تائر فیٹ والا جہاں بھی بنینا بھورا لگتا ہے سب سے پہلے جو بناتے ہیں وہ لور بیلی پر بناتے ہیں اس کے ڈیفرینٹ پورشنز ہیں ڈاون ہے اور جب یہ ڈاون بند ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کھلے 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 اور ویسے بھی ڈی شیپ ہونے شروع ہو جاتے ہیں اس کے ڈیفرینٹ ریزنز ہیں یا تو ہرمونٹ وہ بھی آپ ڈائیٹ حراب لیتے ہیں ڈائیٹ بیلنس میں نہیں جائے جیسے دوپیر کا کھایا ہے نہیں کھایا پھر آپ بہت لیٹ جا کے کھاتے ہو ڈائیٹ بیلنس نہیں ہے دوسری بات ہے کہ ہم باہر کا کھانا زیادہ کھانا شروع کریں جس کی وجہ سے یہ اشو آنے شروع ہو جاتے ہیں ثرد اس کے بعد ڈیفرینٹ ریزنز کے لئے کام کا ایک جگہ پہ آپ سٹک ہو کے بیٹھے ہو پوسچر لیول آپ کا ڈاون جا رہا ہے پوسچر لیول آپ کا ڈاون جا رہا ہے تو آپ کی باڈی میں چینجیز آنے شروع ہو جاتے ہیں یہاں پہ ٹائر بننا شروع ہو جاتا ہے اور پھر جب ہم کسی بھی شیشے کے سامنے گزردے پھر کہتے ہیں پتہ نہیں یہ اس کو کیا ہو گیا تو یہ باڈی میں ڈی شیپ سب سے پہلے آپ کی چینج یہاں سے ہوں پھر اس کے بعد باقی جگہ پہ جانے شروع ہو جاتی ہے اب اس میں بہتر یہ ہے کہ پہلے ڈائیٹ اس میں کیا جائے یعنی خدرنات ترین یہ پوائنٹ ہے سب سے پہلے جب بھی آپ کے مطابق آقاس ہوتا ہے آپ کے پورے باڈی پہ فیٹ آنا شروع ہو جاتا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ ٹائر بننا شروع ہو جاتا ہے اور باڈی پہ تہریم کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے کھانا کم کھائیں پورشنز میں کھائیں کیا کھانے سب سے پہلے تو بات یہ آتی ہے کہ ریزن کیا ہے اس کا کیونکہ without a reason یہ نہیں بنتا یا تو آپ جنگ پھوٹ بہت کھاتے ہو یا دوسرا یہ بات ہو سکتی ہے فیٹ کنزمشن زیادہ ہے کاربو ہائیڈریٹسی کنزمشن زیادہ ہے یا ایکٹیوٹی ہے یا لائسٹائل ایسا ہے اس کے علاوہ ہرمونیل فیکٹرز بھی آ جاتے ہیں یا تو انسلین بہت زیادہ ریلیز ہو رہی ہے یا انسلین ریزسٹنس ہے تو اس وجہ سے بھی لور بیلید فیاد جو ہوتا ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ ایک تو نین کے ٹائمیں بھی صحیح کرنے چاہیے اپنے بیڈی سٹریس میں نائے کیا تو بھوڑی سٹریس میں آتے ہیں تو میٹی بولیزم وغیرہ سلو ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو ڈیوائیٹ کر لیتے ہیں ان پر ان پر بات کر لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو جنک فود بہت سادہ کھا ہے اور ہمارے جو نوجوان ہیں یونگsters ہیں ان کو تو صبح و دوپہر شام وہ باہر کا کھانا ہی چھوڑانا ہی چھوڑا ہی چھوڑا ہے ہفتے میں پورا ہفتہ وہ اسی امید پر فالو کرتے ہیں کہ ایک چیٹ میل لائے گا ہمارا تو یہ ہے کہ ہفتے میں ایک دفعہ کھا لیں اس سے کوئی مسلا نہیں ہے لیکن باقی پورا ہفتہ جو ہے گھر کا کھانا کھائیں healthy کھانا کھائیں fats جو ہیں وہ کام ہو اجا fats کی جب بات آتی ہے تو healthy fats اور good fats or bad fats ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ ہے کہ good fats کوشش کریں کے لیے جو کہ unsaturated ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان diets کو زیادہ لیں جن میں unsaturated زیادہ ہیں اور saturated کام ہے ٹھیک ہے کیونکہ saturated oils ہوتے ہیں یا fats ہوتے ہیں وہ hydrogenated ہوتے ہیں اور صحت کے لیے بہت زیادہ نکسان دے ہیں زیادہ آج کل مسئلہ ہی ہے کہ جو processed food یا جو باہر کے کھانے ہوتے ہیں وہ اس میں ان میں اس کی بہت زیادہ ہائے امانت ہوتے ہیں بلکل اس میں زیادہ ہائے امانت ہوتے ہیں جس کی وجہ سے fat پہلی پہلے تو آتا ہی بیلی پہ ہے اس کے بعد باقی areas میں اکملیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے باقی اسی طرح کہ رحمان ایک بار بیلی پر fat آ چکا ہے اب کتنا مشکل ہے اس کو control کرنا کتنے دن لگ سکتے ہیں minimum اور maximum دیکھیں mind is everything اگر میں سوار کر لوں گا یہ ہے سب کچھ ہے کرنے سے پہلے ہم نے اپنا lifestyle change کرنا جو پہلے تھا ہم نے اس کو positive way کی طرف لے کے چاہتے ہیں سیکنڈ جو چنجی زانی چاہیے وہ ہے ڈائیٹ تھرڈ اپنی اکٹیوٹی یا سپورٹس اکٹیوٹی یا سی لے کے آو پھر یہ کام ہوتے ہیں یہ سوچنے سے نہیں کہ میں سارا دن بیٹھوں کہ تو یہ کام نہیں ہو رہا تو سوچنے سے تو کام نہیں نہ ہوگا I think 4 week کے بعد آپ کو جو اگر آپ ڈائیٹ پروپر لیتے ہو training proper کرتے تو 4 week کے بعد آپ کو result ملنے شروع ہو جاتا ہے 4 week میں maximum کہہ رہا ہوں after 2 weeks ہے کیونکہ میں آگیا کیونکہ اونسکرین بولا تو انہوں نے کہہ رہا رہا تھا کہ 2 weeks کے بعد اس لئے 4 weeks ہے 2 weeks کے بعد چینجز آتی ہیں آپ کا metabolism proper work کرنا شروع ہو جاتے ہیں muscle stiffness جو ہے نا proper working پہ آ جاتی ہیں اس کے بعد proper جو نا fat burning process کی طرف جاتے ہیں ٹھیک ہے exercise کے بارے میں بھی جانے گے تحریم آپ سے جاننا چواہوں گی کہ lower body fat کے لیے اس کو کام کرنے کے لیے exercise تو ہم کریں گے ہی لیکن اس کے ساتھ کیا ویجیٹیبلز کا سیلیٹس کا کس چیز کا زیادہ استعمال کریں تو وہ بہتر ہو جائے اچھا ڈائیٹس آج کل بہت سی fat ڈائیٹس آپ نے دیکھیں گے keto ڈائیٹ وغیرہ atkins ڈائیٹ ٹھیک ہے اور بہت سی بے شمار ڈائٹس ہیں جو کہ fat ڈائٹس ہوتی ہیں ڈیٹوکس ڈائٹس وغیرہ ٹھیک ہے تو میں کہوں گی کہ ڈائٹ وہ فولو کریں جو کہ آپ کا lifestyle اس کے قریب کیوں جو ہمارا ابھی کھانے کا وہ طریقہ ہے اس کے قریب کیوں کیٹو ڈائٹ ہمارے lifestyle کے قریب کی ڈائٹ نہیں ہے اس میں fat ڈائٹس ہوتا ہے 70% تک زیادہ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے وہ high fat ڈائٹ ہے تو میں ریکمنٹ کروں گی ایسی ڈائٹ ہو جو ہمارے بالکل lifestyle اس کے قریب کیوں اس میں سب سے اچھی ڈائٹ Mediterranean ڈائٹ ہے جو world's number one ڈائٹ اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے ٹھیک ہے ملک وغیرہ جو ہے وہ low fat یا reduced fat چیز وغیرہ کا use اس میں زیادہ ہوتا ہے اور nuts handful of nuts روز اپنی ایک habit بنا لیں کہ ہمیشہ bag میں یا ایک چھوٹا سا packet اس کے اندر nuts ڈال کے رکھا کریں جب بھوک لگا کریں تو وہ لے لیا کریں وہ binge eating بلکل جی یہ دنیا کی بہترین ڈائٹ ہے جب آپ سب سے زیادہ کھائیں گے پھل زیادہ کھائیں گے یقینی طور پر آپ کی باڈی میں جو ہے وہ good fat بھی جائیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ مٹاپے کا شکارہ اس سے بھی کام ہو جائیں گے رحمان کے پاس ہمارے لئے کون کون سی ایکسرسائز بہت ایکسرسائز ہے لیکن یہ کرنے سے کم ہوگی نہ کہ سوچنے سے کہ میں یہ اس کو کب کروں گا کیسے کروں گا آج کریں گے تو کر ریزلٹ ملے گا لیکن یہ جو ایکسرسائز ہے compulsory low belly fat آپ کے لئے ایکسرسائز ہے سٹریچنگ آپ نے پروپر کر لیے اس کے بعد یوگا مت یا کہیں فلور پہ بھی آپ کر سکتے ہیں فرسٹ ایکسرسائز میں آپ کو بتاتا ہوں جو سپیشلی آپ نے دیکھا ہوگا لیکن اس میں پرفیکشن چاہیے سٹریٹ لے ڈاؤں آپ کے لگ اینگل 45 ڈگری ہونا چاہیے ہاتھ آپ اس طرح فلور پہ بھی رکھ سکتے ہیں اگر بیک پہ پریشور آ رہے تو بیک کے نیچے بھی آپ رکھ سکتے ہیں دین آپ اپر باڈی کو آپ نے سٹیپ رکھنا ہے اس کی مومنٹ نہ ہو اپر باڈی کو لور پورشن کو آپ نے موو کرنا ہے سلولی اور فنگر ٹپ پریشور آگی کی طرف ہو نہ کہ انسائید دین وان جو ثری فورسٹ ایکسرسائز اس کے بعد سیکنڈ ایکسرسائز آپ نے کرنا ہے اس کے پروپر بیلنس کرنے کے لئے اس کے لئے آپ کی لگ سٹریٹ ہوں اسی پورشن میں دین وان جو ثری فور اپر باڈی موو نہیں ہونی چاہیے ڈائیوارٹ ہو جائے گا جو آپ کا پریشور ہے پھر آپ کو افیکٹ جائے 15 ریپ سے بھی زیادہ لگا ہے نہیں معلوم ہوگا اس کے بعد اسی اینگل پہ آپ نے رہنا ہے 15 ریپس 3 سیٹس 15 ریپس 3 سیٹس اس کے بعد ثرد ایکسرسائز آپ نے کرنا ہے فنگر پریشور یہ آگے کی طرح پاؤں سٹیف رکھنا ہے دین وان دو فلٹر کی کھا آپ نے کرنا ہے دکھنے میں آسان نظر آری جب آپ کریں گے پھر پتہ چلے گا کتنا افیکٹیو ہے اور اس کو ریدم سے ابھی تو میں سلو کر رہا ہوں لیکن اس کو اس طرح ریدم سے موومنٹ کرنا ہے 30 ریپس ہونے چاہیے 15 ایچ سائٹ 1 2 3 4 5 6 اس طرح آپ نے موومنٹ کرنا ہے 3 سیٹس کنفرم ہونے چاہیے 15 ایچ سائٹ پلینک آپ نے سنا ہوگا لیکن پلینک کتنا افیکٹیو ہے یہ بہت کم لوگوں کو پتا ہے یہ ایکسرسائز کرنے کے بعد ہر ایکسرسائز کے بعد آپ نے پلینک کرنا ہے تاکہ آپ کا core area more strong آپ کو پتہ چلے کہ میرے میں strength کتنی ہے 1st beginner level ہے کیونکہ جب تک strength level نہیں پتہ چلے گا ہم کوئی بھی training نہیں کر سکتے 1st beginner level اپنی باڈی کو straight لکھیں arm straight then hold timer آپ فون کے لگا لیں تو اس کو آپ نے 30 seconds سے 1 minute تک plus بھی لے کے جا سکتے ہیں hold کرنے after 10 seconds لگے گا پتہ میں کیا کر بیٹھاؤ اس کا جو 2nd push جو آپ نے 2nd day لگانا ہے اسی مومنٹ کو آپ نے use straight elbow bang لیکن لیکن آپ کی next straight ہونی چاہیے then hold 15 20 30 time note لگا پتہ سکتے ہیں لگا پتہ پتہ سکتے ہیں لگا پتہ وقت زیر موضوع ہم جاتے نہیں ہیں تو پرفیکشن ویمپورٹن جو 500 لگاتے ہیں وہ 15 بھی نہیں لگا سکتے آگے پراپر کنسٹریشن کے ساتھ کیا ہم لگا کس مسل کی رہے ہیں میں لگا 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 لیکن میری پوری باڈی کھل رہی ہے تو کس مسل کے لیے ہوا آپ کے 3 مسل افیکتتے ہیں 1st 2nd 3rd یہ نہیں کہ ایک مسل کو ہلانے کے لیے ہم پوری مسل ہی حلائے جا رہے ہیں تو اس لئے آپ کو ریزلٹ نہیں ملتا ہے پورفیکشن ویمپورٹن اس لئے بتانے کا یہ مقصد ہے کہ آپ یہ ٹریننگ گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن کس angle سے کیا اس میں ٹکنیک سونی چاہیے کیا پورفیکشن ہونی چاہیے ہم کس مسل کے لیے لگا رہے ہیں کوئی بھی محصل ہے آپ کی mind concentration اس مسل پہ ہو کہ میں نے آج بیلی لگانا ہی اور کس مسل کو میں نے روکنا ہے اور کس مسل کو میں نے مووک کرنا ہے پھر کہتے ہیں کوئی ہائر کرتے ہیں کوئی کہتے ہیں وہ اس لئے کہ وہ آپ کو بتاتا ہے یہ آپ نے مسپیک ہے تو ان چیزوں کو آپ نے فوکس کرنا ہے ٹھیک ہے جی ان چیزوں کو فوکس بھی کرنا ہے اور یہ بہت زیادہ ضروری بھی ہیں کہ ایکسرسائز آپ نے کرنی ہے ہمیشہ جب بھی فٹنس ایکسپرٹ کو ہم بلاتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو باہر باہر بتایا جائے کہ اپنا پوسٹر ٹھیک رکھنا بہت ضروری ہے تحریم بہترین کھانے کی آپ بات کر رہی تھی کہ سبزیوں کا استعمال کرنا ہے پھلوں کا استعمال کرنا ہے پھلوں کا استعمال کرنا ہے کتنا کتنا ہونا چاہیے میکسیم اور مینیمم ٹھیک ہے اچھا میکرو نوترین سے آپ کو پتہ ہے کاربو ہائیڈریٹس پرٹینز ہوتی ہیں اب ڈیفرنٹ ڈائیٹس میں ان کی ڈیفرنٹ پرسنٹیجز ہوتی ہیں اگر ہم میڈیٹرینین ڈائیٹ کی بات کریں تو اس میں جو ہوتا ہے 32 سے 35% تک ہوتا ہے لیکن اس میں جو unsaturated fat ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے اور saturated fat ہوتا ہے وہ کام ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور trans fat تو کہتے ہیں کہ جتنا کم سے کم ہو سکے ٹرانس fat میں نے جیسے آپ کو پہلے بتایا بیکری پروڈکس وغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا وہ کم سے کم ہو جہاں پر پروٹین کی بات آتی ہے تو وہ دفر کرتا ہے کہ کیسا ہے انسان کا ٹھیک ہے نا ویسے تو نا quem on is 0.8 gr m protocol protection requirement لیکن اگر وہ وگد زیادہ کر رہا ہے تو ہم اس کو 1 سے بھی زیادہ کر رہا ہے 1.2 2010 2010 تک بھی لے جاتے ھیک ہے تو وہ سارا اس پنیپسی ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ہم خورشی بات کر Tsaro تو وہ بالکل ryسٹک نہیں کرดی نا چاہیے 50% تک machinery ہونے چاہیے یعنی متوازن خضا ہونے چاہیے جس میں تمام ingredients مواجون بن رہین رحنان ایکس vomکسس کی sitting کون کون سی کرنا ہی ہے اور بات وہی ہے کہ آپ 500 ڈرپس بھی لگا رہے ہیں لیکن اس کے باوجبیشو ہے آپ کو معلوم ہی نہیں ہو رہا آپ کی باڈی شیورنگ میں ہی نہیں جا رہی ہے آپ کو پہلی نہیں چل رہا میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اچھا ہم نے وہ دیکھا تھا ہم نے ویسا لگایا لیکن ہمیں ریزلٹ نہیں ملا اس لئے میرے پورس پوریوریٹی یہ ہے کہ پورفیکشن بتاؤں تاکہ دو ویگ کے بعد انہیں پتا چلے کہ ہم نے یہ پوریوریٹی ہے ہمیں یہ رزلٹ ملا تو می فورس پوریوریٹی یہ پورفیکشن دین ٹرینی اور ہر عمر کے افراد یہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں آپ نے اپنے باڈی ویٹ کو اپنے ایسے کسی بھی ایج میں جو انا پرسن وہ لگا سکتے ہیں چاہے مل ہے چاہے فیمل ہے 40 ہے 50 پلاس ہے اس کے مینیمم ریپیٹیشن ڈپینڈا ہے تو وہ کوئی بھی لگا سکتے ہیں مینیمم میکسیمم کتنی ہو سکتے ہیں ستارٹنگ تو میں سچ باتا ہوں تو 5 سے سٹارٹ ہوتی ہے لوگوں کی تو ایک سٹ میں 15 ریپس ہونے سکتے ہیں ٹھیک 15 ریپس کا مطلب ہے کہ مینیمم آپ 12 لگا ہوں اگر میں 12 بتاؤں گا تو ایٹ لگیں گے تو اس لئے 15 ریپس مست ملٹیپلا 3 سٹ ایک تریننگ کے 3 سٹ اور اس طرح آپ نے 4 تریننگ کرنی ہے 5 تریننگ کرنا 5x3 اس طرح آپ کا پلان بنا ملٹیپلا ٹائمز میں ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں یا پھر دن کا کوئی ایک وقت مختص کرنا ہے کہ ہر روز ہمیں اسی ٹائم پر ایکسرسائز کرنا ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ کھانا کھا کے ٹریننگ نہیں کرنی کتی دیر تک 2 گھنٹ 2 گھنٹ اور کچھ ایسا ٹائم رکھنا ہے کہ آپ کے فورٹ انٹیک پوست میں پری میں آپ کا یا تو فروٹ وغیرہ لیا ہو تاکہ وہ آپ کا انرجی لیور کور کرے اور جو بیس ٹائمیں ہے یا مارننگ ہے یا مارننگ ہے کیونکہ اس کے ہافتر ون آور آپ دینر لے سکتے ہیں رحمان ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایکسرسائز کر کر اتنی ہارڈ والی اس کے بعد اگتم سے جب دھوک لگتی ہے تو پھر بہت سارے بہت سارے جو ہیں کہ ہماری انرجی ویسٹ ہو گیا اور وہ میٹے سے بھرپور جو سکتے ہیں ایسا بھی جو فیزی باقی ساری جو اٹیفیشل چیزیں اس کا کوئی نہیں ہے اور اس میں سیچوریٹڈ فیٹ اگر آپ اس کے باق پر پڑھیں فل ہائی کھار بھی شگر اس کا بیسٹ پیئی ہے کہ آپ فریش جوز پیئیں فریش جوز پیئیں اور ایکسرسائز کے دوران زبان کا چسکہ کبھی بند نہیں ہوتا آپ جس طرح مرضی لے جائیں اگر آپ نے جوز پینے تو آپ خود کو دیکھیں تو مجھے پینا چاہیے نہیں پینا چاہیے پھر آپ اپنے آپ کو روک پائیں گے دیکھنے والوں کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے پاس دیکھنے والوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ باہر کے کھانے کام کریں کیونکہ یہ فیٹ آگے جا کے بہت پروبلم کرتی ہے اس کو آج اگر کم کریں گے تو کل کم ہوگی آج نہیں کریں گے تو کل نہیں ہوگی اچھا میں ایک پیغام یہ دوں گی ہمیشہ اپنے پیغام پڑھنے کی آدھر ڈالیں اس میں کیا ہے آپ جو خرید رہے ہیں اس میں کیا ہے جب آپ دکانوں پر جاتے تو تو ڈیفرنٹ برینڈ کی چیزیں ہوتی ہیں تو ان کو کمپیر کرنے کے لیے دیکھیں پیچھے کس میں کیا انگریڈینٹ ہیں اس کا لیبلز پڑھنے کی آدھر ڈالیں سب سے پہلے یہ دیکھیں فیٹ اس میں کتنا ہے فیٹ تو مینشن ہوتا ہے لیکن یہ مینشن نہیں ہوتا ٹھیک ہے جتنی بھی آپ نے چیزیں خریدنی ہے جو بھی پروڈکٹ آپ نے خاص طور پر کھانے کے لیے خریدنی ہے تو اپنی ایک عادت بنا لیجے کہ اس میں جو انگریڈینٹس ہیں وہ ضرور دیکھیں کیلوریز کتنی ہے فیٹ کتنا ہے جو دوسرے انگریڈینٹس ہیں وہ کتنے ہیں تحریم ہمارے ساتھ موجود رہی رحمان عباس آپ دونوں کا بہت شکریہ آج کے پروڈکٹ سے آپ نے ہمیں جواست دینی ہے لیکن کل صبح 9 بچ کر 5 ملٹ پر میری اور آپ کی پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے اپنا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں نیک حوالوں میں ضرور یاد رکھئے گا اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ فیس بک پیچھ ہمارا جاگو لاہور پر آپ نے پروگیم کو مزید بہتر بنانے کے لیے کومنٹس بھی کرنے ہیں اللہ نگوا